اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اس میڈیسن کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے آپ کو اچھے ریزلٹس حاصل ہوں اسی طرح کی ایک میڈیسن کے اوپر پہلے ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں بہت زیادہ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کیا اس کو کھانے کے بعد ہمارے گردے تو خراب نہیں ہو جائیں گے اس سوال کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور اس کے نقصان اور فائدے کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اسی طرح عدویات کی معلومات حاصل کرتے رہیں بات کرتے ہیں دوستو اس میڈیسن کے پوزیٹیو ایفیکٹ کی تو اس گولی کو کھانے کے بعد انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اگر کسی انسان میں جنسی خواہشات کی کمی ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے ایسے لوگ جن میں جنسی خواہشات تو ہیں لیکن ان کی جو خمبستری ہے یا جنسی خواہشات کا جو دورانیا ہے یا وقت ہے کم ہے یا بہت کم ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی دوا ہے اس کے استعمال سے وہ لوگ اپنی خمبستری کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی اس میڈیسن کے بہت سے یوز ہیں لیکن وہ یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اب جو میڈیکل سائنس ہے اس میں صرف اس میڈیسن کو خمبستری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے بہت کم کیسز میں دوسری بیماریوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں دوستو تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں میں آپ کو پہلے اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹس بتاؤں گا جن میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے سب سے پہلے ان میں ہے آپ کو سردرد ہو سکتی ہے آپ کی ناک بند ہو سکتی ہے آپ کو بھوک کی کمی ہو سکتی ہے کونسٹی پیشن یعنی قبض ہو سکتی ہے دیکھنے میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے آپ کو ہر روشنی والی چیز کے گرد بلو رنگ کے شیڈ نظر آ سکتے ہیں یا پھر آپ کو رنگوں کی پہچان کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کچھ دیر کے بعد خود با خود ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ان کو بیماری جس طرح کا سمٹم ہوگا اس طرح کی دوا دے کر بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور آپ کو پیشاب آ جائے تو بھی یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں دوستو جن میں سٹوک ہارٹ اٹیک وغیرہ جیسی حالت ہو سکتی ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بہت کم کیسیز میں اس طرح کا ہوتا ہے اور زیادہ تر ان میں بھی اسی طرح تب ہوتا ہے کہ جب ایک گولی کی بجائے انسان تین یا چار گولیاں ایک ہی وقت میں کھا لے تو یہ گلتی آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے ایک وقت میں صرف ایک ہی گولی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی میڈیسن استعمال نہ کریں جس کا تعلق اس میڈیسن کی کلاس سے ہو یعنی جس مقصد کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اسی مقصد کے لیے وہ میڈیسن استعمال کی ہو تو دونوں میڈیسن کا آپ ایک ٹائم میں استعمال ہرگز نہ کریں چاہے وہ ہومیوپیتھک کی دوا ہو چاہے وہ ایلوپیتھک کی دوا ہو چاہے وہ کوئی ہربل دوا ہو تو ایک وقت میں اس کے ساتھ آپ کوئی دوسری میڈیسن استعمال نہ کریں کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا پیٹ خالی ہوگا اتنے بہتر آپ کو ریزلٹس ملیں گے یعنی آپ کا اس کو کھانے سے قبل آپ کا چار یا پانچ گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو تو پھر آپ کو اس کے بہتری نتائج حاصل ہوں گے رہی بات ان لوگوں کی جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کو کھانے سے انسان کا گردے خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے دوستوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بے شک بلکل اس سے گردے آپ کے خراب ہو سکتے ہیں لیکن وہ کس صورت میں ہوں گے جب آپ اس کا روزانہ کی بنیاد پر ایک لمبے عرصے تک سالوں تک یا مہینوں تک استعمال کریں گے تو پھر آپ کے گردے خراب ہوں گے ادروائز مہینے میں ایک یا دو دفعہ آپ ایک ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے گردے ہرگز خراب نہیں ہوں گے دوستوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی پینکلر میڈیسن لیتے ہیں جو درد ختم کرنے والی عدویات ہیں ان کا اسی طرح آپ ایک لمبے عرصے تک لگا تار استعمال کرتے ہیں جس میں کچھ مہینے کچھ سال استعمال آپ لگا تار کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو پینکلر میڈیسن لگا تار استعمال کرنے سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے اور اس کا بھی وہی ہے اگر آپ کو مہینے میں ایک یا دو دفعہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو کھانے سے آپ کے گردے خراب ہو وہ کسی بھی پینکلر سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں جب آپ اس کا استعمال کنٹی نیوزلی لگا تار کچھ مہینے یا سالوں تک کرتے ہیں تو آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور بس یہی تھی اس کی جو مین اس کا جو استعمال ہے یا جو کومن اس کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر انفرمیشن آپ کو یہ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی